بسم اللہ الرحمن الرحیم معلم الانشاء جلد اول سے آج ہم الدرس و اتاسعہ پڑھ لیں گے یعنی آج ہم نوہ درس سکھ لیں گے درس کا عنوان ہے فیل مزارے تو اس سے پہلے کچھ اسباق تھے جو گزر چکے ہیں آج کے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے فیل مزارے یعنی آج ہم سکھ لیں گے فیل مزارے کے مطلق کہ فیل مزارے کے کتنے سیگے ہیں ان کو یعنی ترجمہ ان کا کیسے ہوتا ہے وہ آج ہم سکھ لیں گے جیسے یہاں پر آپ نے پہلے ہی پڑھا ہوگا کہ مزارے میں دو زمانے استعمال ہوتے ہیں ایک تو حال کا بھی اور مستقبل کا بھی مازی میں صرف گزرہ ہوا زمانہ ہے اس کے ساتھ وہ بحث کر لیتا ہے لیکن مزارے میں دو زمانے آتے ہیں ایک تو حال اور مستقبل یعنی استقبال یعنی دونوں زمانے اس میں پائے جاتے ہیں جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر لکھائیں انہوں نے مازی کی طرح فیل مزارے کے بھی چودہ سے گئے آتے ہیں اس کے اندر زمانہ حال و استقبال دونوں پائے جاتے ہیں یہ فیل مازی سے بنایا جاتا ہے کہہ رہے کہ مازی کی طرح اس کے بھی چودہ سے گئے لیکن مزارے جو بنتا ہے وہ فیل مازی سے بنتا ہے اس کے شروع میں الف تا یعنی اتین میں سے کسی حرف کا ہونا ضروری ہے یعنی ان تین یہ چار جو حروف ہے جن کا تذکرہ یہاں پر ہو گیا کہہ رہے کہ ان چار حروف میں سے اس کے شروع میں کوئی نہ کوئی حرف ضرور ہوتا ہے اب اس کے بعد یہ چار حروف علامات مزارے کہہ رہے تھے اب یہ جو چار حروف ہیں یعنی الف تا یعنی اتین جن کو بولتے ہیں یہ جو ہے یہ فیل مزارے کی علامات میں سے ہیں یعنی یہ فیل مزارے کی علامت کہہ لائی جاتی ہے اس کے بنانے کا قائدہ صرف کے کسی کتاب میں دیکھو زہل میں صرف گردانے دی جاتے ہیں کہہ رہے کہ اس کا قائدہ جو ہے یہ آپ سارف کی کسی کتاب میں سکھ لو انشاءاللہ ہم آپ کے یعنی اس ویڈیو میں آئی بٹن میں اس کا یہ ویڈیو لگا کے رکھیں گے تو اس سے آپ سیکھ سکتے ہو اب جرہ دیکھ لیجئے گا کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو سیگے ہے وہ صرف چودہ ہے جیسے یہاں پر لکھا ہے انہوں نے قائدے کو یہاں پر دیکھ لیجئے گا مذکر آیا سمجھ میں اس کے بعد انہوں نے نیچے لکھا ہے مونس تکتبو تکتبانی یکتبنا آیا سمجھ میں اس کے بعد مذکر کو دیکھ لیجئے گا جو حاضر کے سیگے ہے تکتبو تکتبانی تکتبونا اسی طرح پھر مونس کے حاضر کے سیگے تکتبینا تکتبانی تکتبنا اور اکتبو اور نکتبو دونوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ایک تو متقلم کے ساتھ اور دوسرا جمع اور تسنیہ دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یا جس انداز سے بھی آپ کو یہ آسان کرنے ہو جائے یعنی یاد کرنے آسان ہو جائے تو اس انداز سے آپ کر سکتے ہیں اسے بھی یاد کر سکتے ہو اسی طرح تکتبو تکتبانی تکتبانی تکتبنا اور اکتبو نکتبا اسے بھی آپ یاد کر سکتے ہو یعنی جس آیتے بار سے آپ کو مناسب لے گئے اس آیتے بار سے کر لی جائے گا اب اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے یعنی اس کا حال کا ترجمہ بھی ہوتا ہے اور مزارک استقبال کا بھی دونوں ترجمہ ہوتا ہے جیسے یکتبو وہ ایک مرد لکھتا ہے یا لکھے گا یعنی دو ترجمہ اس کے ہو جائیں گے ایک تو استقبال کا بھی اور حال کا بھی اسی طرح یکتبانی وہ دو مرد لکھتے ہیں یا لکھیں گے اسی طرح یکتبو نا وہ سب مرد لکھتے ہیں یا لکھیں گے اسی طرح تکتبو وہ ایک عورت لکھتے ہیں یا لکھے گی تکتبانی وہ دو عورتیں لکھتے ہیں یا لکھیں گی یکتبنا وہ سب عورتیں لکھتے ہیں یا لکھیں گی اسی طرح تکتبو تو ایک مرد لکھتا ہے یا لکھے گا ایسے اس کا ترجمہ ہوگا تو آپ یعنی ہم نے پہلے ہی کہا آپ کو کہ آئی بٹن میں اس کا یعنی فیل مزارے کا یہ قائدہ بھی سکھ لے گا ترجمہ بھی دیکھ لیجے گا انشاءاللہ یہ جو ہے سرف کی کتاب سے آپ کو لگا کے رکھیں گے انشاءاللہ آئی بٹن میں اس کے بعد دیکھ لیجے گا تمرین نمبر جو 48 ہے اس کو آج ہم سکھ لیتے ہیں اب اس کا ترجمہ کیسے کر لیں گے جیسے اردو میں ترجمہ کرو اب ہم نے پہلے ہی کہا آپ کو اس میں یعنی حال کا ترجمہ ہوتا ہے اور استقبال کا ترجمہ ہوتا ہے جیسے یہاں پر پہلا آپ دیکھ لیجے گا پہلا جملہ کیا ہے کیا ہے آئے سمجھ میں اب دیکھیں قطفہ یقتفو سے کیا ہو گیا کاٹنا یہاں پر ہے لڑکا کاٹتا ہے اززہرہ تا فول یا لڑکا کاٹے گا فول دونوں ترجمہ کر لیجے گا جو بھی آپ کو مناصل لگ دیں گے لگے گا اب ہم لکھیں گے یقتفو یقتفو معاف کرنے یقتفو الولدو لڑکا کاٹتا ہے اززہرہ تا فول لڑکا لڑکا کاٹتا ہے فول ویا شموہ اور اس کو سونگتا ہے اور اس کو سونگتا سونگتا ہے اب دیکھیں اس کو ویا شموہ چونکہ ہا جو ہے یہ مونس ہے مونس ہے اس وجہ سے انہوں نے یہاں پر ویا شموہ زمیر لوٹا ہے اس کی طرف ایسا سمجھ میں تو اب یہاں پر دیکھیں یقتفو جو ہے فیل ہے الولدو کیا ہے فائل ہے اور اززہرہ تا ہے مفہول فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر جملے فیل یہاں خبر ہو کر یہ ماتو بن جائے گا ویا شمو فیل با فائل یعنی اس میں ہوا جو زمیر ہے الولدو کی طرف نوٹ رہی ہے اور ہاں جو ہے یہاں پر یہ مفہول بن جائے گا اس کے بعد دیکھ لیجئے گا یہ فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر جملے فیل ہے خبر ہو کر یہ ماتو بن جائے گا آئے سمجھ میں تو اس طرح کے ساتھ اس کی ترقیبی کر سکتی ہو اب دیکھ لیجئے گا اسی طرح دوسرا جملہ ہے تُحِبُّ فاطِمَةُ الْقِتَّ وَتَلْعَبُ مَهَا فاطِمَةُ پسند کرتی ہے بلے کو اور اس کے ساتھ کھیلتی ہے یعنی فاطمہ بلے کو پسند کرتی ہے فاطمہ بلہ پسند کرتی ہے پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ کھیلتی ہے وَتَلْعَبُ مَهَا اور اس کے ساتھ کھیلتی ہے کھیلتی ہے آئے سمجھ میں اب دیکھیں یہاں پر پسند کرتی ہے یا کرے گی دونوں اس کے ترجمے ہوں گے اسی طرح اس کے بعد اور ایک جملہ دیکھ لیجئے گا اب دیکھیں یہاں پر یعنی لڑکے کھیلتے ہیں فٹو بال یعنی دو لڑکے فٹو بال کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں وَيَمْرَحَانِ اور حد سے زیادہ خوش ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں یہ پیچھے بھی اس کا ترجمہ ہے وَيَمْرَحَانِ سے لکھا ہے اور بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں آئے سمجھ میں اس کے بعد دیکھ لیجئے کا يُطْلِقُ السَّيَادُونَ الْبَنَادِقَ اطلاق يُطْلِقِ سو گئے چلانا یعنی شکاری چلاتے ہیں البنادقہ بندوق کو یعنی شکاری بندوق کو چلاتے ہیں ویسیدون اور شکار کرتے ہیں اتیورا پرندوں کو کیا شکاری شکاری بندوقوں کو چلاتے ہیں بندوقوں کو چلاتے ہیں اور پرندے شکار کرتے ہیں پرندے شکار کرتے ہیں آئے سمجھ میں یہ آسان ہے اس کا ترجمہ اس کو خود بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اب دیکھیں خدمت کرتی ہے دو لڑکیاں اپنے والدین کی یعنی دو لڑکیاں اپنے والد کی خدمت کرتی ہیں اور اطاعت کرتی ہے امراہما ان کے حکم کی یعنی ان کے حکموں کی کیا ان کے احکام کی کیا کرتے ہیں اطاعت کرتے ہیں اب یہاں پر دیکھ لیجیے گا کیا لکھا ہے ہم نے تخدم البنتانی ابوائیہما دو لڑکیاں اپنے والدین کی خدمت کرتی ہیں دو لڑکیاں اپنے والدین والدین کی خدمت کرتی ہے خدمت کرتی ہے آئے سمجھے وَتَمْتَثِلَانِ أَمْرَهُمَا اور اطاعت کرتی ہے ان کے حکم کی اور اطاعت کرتی ہیں ان کے حکم کی آئے سمجھے اسی طرح اس کے بعد بالملابسی کپڑوں سے وَا يَخْرُجْنَا اور نکلتی ہے سافرات بھی ہم نے کہا کہ وہ ننگے بھی کہہ سکتے ہو اور اسی طرح بے پردہ بھی یعنی بے پردہ نکلتی ہے اس کے بعد ہے تَخْرُجُوا الْسُّوْقِé آپ جاتے ہو ماخرنا آپ جاتے ہو بازار کی طرف وَتَشْتَرِي الْحُوَاجَ اور خریدتے ہو ضروریات اور ضروریات خریدتے ہو کیا لکھنا ہے وَتَخْرُجُوا الْسُّوْقِي آپ جاتے ہو بازار کی طرف وَتَشْتَرِي الْحْوَاجَ اور خریدتے ہو ضروریات یعنی ضروریت سامان جو ہے ان کو خریدتے ہو حواج ان کو ہی بولتے ہیں اس کے بعد ہے اور ایک جملہ یم حق اللہ یم حق اللہ اربا ویربی الصدقات یعنی اللہ تعالی ختم کرتا ہے سود کو اور اسی طرح ویربی الصدقات اور بڑھاتا ہے صدقات کو یعنی صدقات کو بڑھاتا ہے اصل میں ہے کہ سود سے مال میں کمی آتی ہے اگر چوہ ظاہر نہ میں لگتا ہے کہ اس میں زادتی ہوگی لیکن اصل میں کمی ہوتی ہے اور اسی طرح ویربی صدقات اور صدقات بڑھاتا ہے یعنی مال کو بڑھاتا ہے مراد یہ ہے اب ان میں جو سیگے استعمال ہوئے ہیں وہ یعنی پیچھے یعنی تعمرونہ یہ جہاں جمع مذکر حاضر کا سیگہ ہے ان ناسا آپ لوگوں کو حکم دیتے ہو بل برری وطن سون اسی طرح یہ بھی جمع مذکر حاضر کا سیگہ ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو انفس ہوں اپنے آپ کو اسی طرح ہے تم دو بیدار ہوتے ہو استعمال سے اگر ہم نکالیں گے تو تستعمال سے جمع مذکر حاضر کا سیگہ ہے تو آپ دیکھیں تم دو بیدار ہوتے ہو سباہاں صبح کو و تخرجانے اور تم دو نکلتے ہو یہی ہے یہ تصنیہ مذکر حاضر کا و تخرجانے اور نکلتے ہو بساتین باغات کی طرف اسی طرح تذکرین تذکرین اللہ وتشکرین نعمہ اب تذکرین یہ واحد مونس حاضر کا ہے تو اللہ کو یاد کرتی ہے یہ مونس کہے وتشکرین نعمہ اور اس کے نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تشکرین یہ بھی ہے واحد مونس حاضر کا ہے اسی طرح تعریفن اللہ تو اللہ کو پہچانتی ہے وتستعین فی فعل الخیرات اور خیر کے کاموں میں اس سے مدد طلب کرتے ہیں اب دیکھیں تعریفنا تعریفانی تعریفنا تم اللہ کو پہچانتی ہو تم سب عورتیں اللہ کو پہچانتی ہو وتستعین اور مدد طلب کرتی ہو خیر کے کاموں میں اللہ سے احبو کریمت تباعی میں پسند کرتا ہوں یعنی جو کریمت تباعی سے مراد ہے جو شریف نفس ہو شریف نفس ہو اس کو پسند کرتا ہوں وَاَقْرَهُ سَيِّعَ الْأَخْلَاقِ اور میں ناپسند کرتا ہوں برے اخلاق والے کو اسی طرح ہے نَتَّبِعُ السُنَّتَ میں اتباع کرتا ہوں السُنَّت یعنی سُنَّت کی وَنَقْرَهُ الْغُلْوَ فِي الدِّينِ اور میں ناپسند کرتا ہوں غلو فِي الدِّينِ یعنی دین میں غلو کو میں ناپسند کرتا ہوں یہ تمرین ہے جو ہماری یہ گزر چکے بہت ہی آسان تمرین ہے اس کو شریف آپ مزارع سیکھ لیجئے گا جو ہم نے کہا ہے کہ آئے بٹن میں انشاءاللہ یہ لگا کے رکھیں گے تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہو انشاءاللہ آگے پھر ہم ایک تمرین حل کر لیتے ہیں تو چلے ہوگے مراج کا صبر